ہلو اسلام علیکم ایرون کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہیں اور مزے میں ہیں آج جو میں ریسیپی آپ سب سے شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے فہیتہ رائز اور یہ بہت ٹیسٹی بنتے ہیں اور لیس سپائس بھی ہوتے ہیں تو بچے بھی اس کو شوق سے کھانا پسند کریں گے تو آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر میرے چینل پر نیو ہیں اور اگر آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس میں نے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تو ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے ایک پین میں آئل اٹھ کیا ہے 3-4 ٹیبل سپون اور اس میں ایک چھوٹی میں نے پیاس ڈالی ہے اس کو تھوڑا سا ٹرانسلیوشن کرنا ہے بہت زیادہ ڈارک ڈراؤن نہیں کرنا اب میں اس میں اٹھ کر رہی ہوں بونلس چکن 200 گرام ہے یہ اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں 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 نے کٹ کر لیا تھا اس کو بس تھوڑا کلر چینج ہونے تک کک کریں گے اس کے بعد اس میں سپائس ایڈ ہوں گے یہاں میں اٹھ کر رہی ہوں ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ اور یہ جو سپائس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی کوئنٹیٹی اور اس کے نام سب کچھ انگریڈینٹس سارے ڈیسپشن باکس میں میں نے اٹھ کر دیا ہے آپ لوگ اسے چیک کر لیں اس کو بس تھوڑا سا فرائے کروں گی میں ریڈ چلی پاوڈر نہیں گئی ہے اس میں پیپریکا پاوڈر گیا ہے اور اب میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی اور اس کو کور کر کے خوری دیر کے لیے رکھ دوں گی تاکہ چکن اچھی طرح گل جائے چکن کو کھو چکا ہے اب اس میں ویجیٹیبلز ایڈ ہوں گی ویجیٹیبلز میں جس کیپسکم اور ریڈ بیل پیپر ہوگا اگر آپ کے پاس صرف کیپسکم ہے تو آپ سے وہ بھی اٹھ کر سکتے ہیں اور یہاں میں اٹھ کر رہی ہوں ون ٹی سپون سوڑی سرکہ وینیگر اور ون ٹی بل سپون سویا ساوس ریسپشن باکس میں آپ کو کونٹیٹی اور انگریڈینٹ کے نام سب مل جائے گا اس کو بس تھوڑا سا فرائے کرنا ہے اس کو مکس کریں گے اچھی طرح اور میں نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے ایک سے دو منٹ کے لیے میں نے اس کو کور کر کے رکھ دیا تھا تاکہ ویجیز تھوڑی سی سوفٹ ہو جائیں اچھا اب یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں رائس یہ فولی کوکٹ رائس ہے سالٹ میں نے کم ڈالا تھا آپ لوگ سالٹ احتیاط سے ڈالیے گا کیونکہ چاول میں بھی زاہر ہے ہم نے سالٹ اٹ کر چکے ہوتے ہیں تو یہ فولی کوکٹ رائس میں میں اٹ کر رہی ہوں یہ ایڈنگ 400 گرامز ہے اس کو اچھی طرح سے بس مکس کریں گے اس کو بہت زیادہ چمچہ زور سے نہیں مارنا مرنہ چاول ٹوٹ سکتے ہیں اس کو جسٹ فول کرنا ہے اور یہاں میں گارنش کر رہی ہوں دھنیا اور یہ دیکھیں کتنی ایزی ریسپی ہے جلدی بن بھی چکی ہے اور مکس کرنے میں تھوڑا تھنڈا ہو گیا تھا تو میں نے اس کو ایک دو منٹ کے لیے کبر کر کے رکھ دیا تھا اور یہ دیکھیں یہ فہی طرح آئیس ریڈی ہیں آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کومنٹ سیکشن میں اور چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مد بھولیے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا پھر میں آؤں گی انشاءاللہ پھر میں آؤں گیا پھر میں آؤں گیا پھر میں آؤں گیا